اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میری چینل میں آپ کا فیر سے پھر مقدم اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے LMS کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں LMS پہ регیقیت کا کام almost complete ہو چکا ہے every faculty member have got their login ڈیس and passwords and almost all students they have been added in the LMS now the question is what next آگے کیا کرنا ہے کیونکہ teacher community میں ایک confusion ہے وہ کہتے کہ ہم classes دے رہے تھے کوئی zoom use کر رہا تھا کوئی google meet use کر رہا تھا اپنی حساب سے وہ کلاس دے رہتے ہیں کوئی وارز اپ کالنگ تو جو بھی وہ استعمال کر رہے تھے جو بھی میڈیم وہ استعمال کر رہے تھے اب وہ کہہ رہے کہ LMS کیا ہے اس میں ہمیں کیسے پڑھانا ہے تو جتنے بھی کنفیوجنز ہیں LMS کے بارے میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں یہ سارے کنفیوجنز آپ کے دور کروں گا میں کچھ کروں گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے یہ LMS ہے کیا LMS اصل میں ہے کیا LMS کی اگر ہم بات کریں گے LMS stands for Learning Management System اصل میں ہوتا کیا ہے LMS Learning Management System LMS it is a software application for the administration for documentation for tracking for reporting for automation and delivery of educational course or educational content تو یہ ایک software ہے جس میں ہم اصل میں اپنا ایک course جو ہوتا ہے وہ ہم deliver کرتے ہیں ٹھیک ہے for students لیکن اس میں اضافی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں monitoring ہے ہم try کر سکتے ہیں بچے کی performance ہم try کر سکتے ہیں اور teacher کی performance ہم try کر سکتے ہیں تو یہ ایک بالکل ایک learning management system complete learning management system جس میں ساری چیزیں ہاتی ہے administration documentation tracking reporting and this delivery of educational courses اگر اس کی advantages کی ہم بات کریں گے تو advantages میں ایک LMS جو ہوتا ہے LMS learning management software learning management system it supports content in various formats text بھی upload کر سکتے ہیں video upload کر سکتے ہیں audio upload کر سکتے ہیں etc اور one can access material anytime from anywhere teachers can modify the content and students can see the updated material اب چونکی covid کی وجہ سے ایسے حالات ہی پیدا ہوئے ہے کہ جو ہماری traditional جو ہمارا طریقہ تھا face to face جو ہم پڑھا رہا تھے بچوں کو تو ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے یہ ایک بہترین پلیڈ فارم ہے جس میں ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بچوں کو پڑھا ایز سبجکٹ جیجر میں بات کروں گا اگر میں کسی کلاس کو مہتمیٹک پڑھا رہا ہوں اب کو چپٹر ہے اب اس چپٹر کے جتما بھی کانٹنٹ ہے in the form of video in the form of audio in the form of text as document تو مجھے وہ پروائیڈ کرنا ہے بچے کو آئی ویل اپلوڈ دیٹ کانٹ اینڈ پٹکلور student اگر میں ایٹھ کی بات کرو اگر میں ایٹھ کے لئے اپلوڈ کیا ہے تو ایٹھ کے بچے اس کو دیکھ سکتے ہیں and also i can set a question paper after completing this جب میں نے content دیا in the form a video text اس کے بات میں assessment کے لیے اس کو ایک assainment پروائیڈ کروں گا اور جو بچے جب وہ login کریں گے تو ان کو وہ آئے گا وہ as a paper تو اس کو سوالو کر کے مجھے واپس دیکھ سکتے ہیں تو evaluation of student is easier and fair based on student attendance and online quizzes وون کر سکتے ہیں and teachers can track student performance easily and the students and teachers they can reuse the material every time they need اس سال میں نے upload کیا content اب مجھے next year upload کرنی کی ضرور نہیں ہے کیونکہ میں اس میں جو ہوتا ہے content reuse ہوتا ہے بس ایک ہی بار آپ کو مند کرنی ہے اپنا content تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس اپنا content بھی نہیں ہے you can use other content from any other resource internet سے download کیجئے یا faculty اگر میں login کروں اس پیس تو کیسے میں اس چیز کر سکتا ہوں تو ٹھیک میں login کرتا ہوں as a faculty جب میں sign in کروں گا سامنے آئے گا ایک dashboard مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مجھے جانا ہے e content related options پر آپ مجھے بچوں کو پڑھانا ہے add content سب سے پہلے مجھے add content کر جب میں content کروں گا اگر میں اس سے پہلے بھی content add کیا ہے تو اس کو update کر سکتا ہوں delete کر سکتا ہوں یہاں پہ میں نے اپلوڈ کیا ہے ایک ویڈیو اس کو میں watch کر سکتا ہوں چلی میں آپ کو سکھاتا ہوں ہوں اپلوڈ بھی کیسے شہیئیں گے اگر ہم ویڈیو کی بات کریں گے تو ویڈیو آف یوٹیوب کی کوئی لنک آپ یہاں پہ دے سکتے ہے کیونکہ اگر آپ اپنا ویڈیو بنا ہوگے تو اس میں تو اس کا فائل سائز میٹر کرتا ہے بہت زیادہ ہوگا اپلوڈنگ میں ٹائم لگتا ہے اس لئے یہاں پہ ایک 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 شیئر کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہم جائیں گے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ اگر آپ کی اپنی چنل ہے تو آپ وہاں سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ویڈیوز ہے چلیئے یہاں پہ چپٹر فور پریکٹ جیمیٹری کلاس ایت اب کوئی ویڈیو ہے جو میں بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کلاس ایت 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 ایک ایت 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 نمبر وان اب یہ ویڈیو جا ہے اب اس ویڈیو کو مجھے یہاں پہ شیئر نیم کلاس اس کلاس کے لئے میں اپلوڈ کر رہا ہوں کلاس ایت اور سٹریم نیم سٹریم وان تو تین سبجیکٹ یہ ماتھمیٹکس کا ویڈیو ہے کانٹن ٹائپ سٹیڈی ماتیرل ویڈیو ٹائٹل جیسے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویڈیو اور میکسیم مارکس اف ٹیسٹ اگر ٹیسٹ ہے مجھے میکسیم مارکس دینا ہے وہ بھی میں دوسرا آپ کو لکھاؤں گا کیسے ہم پی پر سٹ کرے گے یہ پر میں لکھوں گا 0 کیونک یہ ٹیسٹ نہیں ہے چھوز فائل کیونکہ مجھے اپلوڈ نہیں کرنی مجھے ایک external link دی ایک external link میں آپ ایک خیال رکھنا ہے جتنا بھی ہے http slash youtube slash مجھے delete کرنا ہے ویڈیو کا core ہے وہ ہی یہاں پر دینا یہاں پر ملے ہوں گا question for ok and اس کے بعد مجھے کرنا دیکھ سکتے یہاں پر میرا ویڈیو آئے گا refresh کرنے کے بعد اور یہ میں اپلوڈ کیا ایک ویڈیو اگر مجھے اب بچے کو ایک paper اپلوڈ کرنا ہے اب میں اس کو evaluate کرنا چاہتا ہوں تب ہی میں جاؤ گا یہاں پر e content related option پر add content پر مجھے اب یہاں پہ school باقی جو field ہے اس سے پہلے بھی media آپ کو دکھایا ہم only class first کے لئے class 8 ہی رکھ لیتے ہیں جس class کے لئے آپ exam set کرنا چاہتے ہو اور subject maths رکھ لیتے ہیں لئے content type یہ assignment ہے title میں نے ہوا یہ exam class test class test ہے maximum mark 10 رکھ سکتے 10 اور یہاں پہ چوز file کیونکہ اس کا سائز کام ہوگا اب جو میرا paper ہے وہ PDF form میں ہوگا یہاں پہ میں چلی یہاں پہ file demo assignment اس کو میں upload کرتا اس کے بعد submit description میں class test میں نے submit کیا یہاں پہ دکھا رہا ہے uploading یہاں پہ آپ message دیکھ سکتے content uploaded successfully میں نے اپنے content upload کیا یہ تو ہوگیا میرا کام میں سب سے پہل ایک ویڈیو بچے کو پروائیڈ کیا اس کے بات exam paper ٹھیک کوئی ایسان اب دیکھتے ہے جب بچہ log in کرے گا student log in کرے گا تو اس کا dashboard کیسے ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ہون پہ میں پہلے sign out کر لیتا ہوں اب میں log in کرتا ہوں as a student as a student جب میں log in کروں گا by using the enrollment number and password that has been یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو میں یہاں پہ as a student log in کیا تو میرے سامنے بھی یک dashboard ہے اب میرے لئے کیا آیا ہے یہاں پہ مجھے دیکھا رہا ہے یہ میرے math کے 3 videos اور یہاں پہ uploaded by sir کا naam اور میں ایک class test بھی ڈالا ہے as assignment پہلے دیکھتے ہیں اگر مجھے ان کو دیکھنا ہے click to watch video تو بچہ کیا کرے گا وہ یہ پہ دیکھے گا اس کو youtube میں جانے کے ضرور نہیں اس کا video ہے وہ یہ پہ run ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو run نہیں کرتا ہوں تو میں یہاں پہ run کر سکتا ہوں اس کے بعد جب وہ assignment دیکھے گا تو content assignment title class test اس پہ میں کلی کر کے دیکھ سکتا ہوں اس کو یہ paper ہے demo paper ہے یہاں پہ میں view کر سکتا ہوں اس کو لیکن بچے کو جانا ہے اس کے لئے یہاں پہ ہے assignments assignments اب یہاں پہ upload assignment پہ میں کلک کروں گا سب سے پہلے کیا کرے گا اور پہلے جائے گا یہ content related option میں اس کے لئے یہاں پہ ہے tutorial اس کے لئے کچھ آیا ہے یا by teacher کس teacher نے جب اس کے school کے teacher ہے وہ دیکھ سکتا ہے کس teacher نے میرا جب میں دیکھوں گا class testing یہ جو ہے اب یہاں پہ upload successfully اس پہ میں کلک کروں گا تو اس کا uploaded جو اس نے solo کر کے دیا ہے اس کی copy مجھے ملے گی اب میں اس کو evaluate کروں گا کیونکہ میں نے demonstration کے لئے آپ کو یہ دکھایا تھا تو جب میں نے اس کو evaluate کیا اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ obtained markers obtained اب میں رکھے تھے 10 میں سے marcus اب مجھے لگا اس نے کیے ہے اس کے آئے ہے 6 marks اب میں add marks پہ click کروں گا یہاں پہ enter marks obtained میں دوں گا اس کو 6 marks اس کے بعد set اب آپ دیکھ سکتے ہے اب بچہ evaluate ہو گیا اب میرا کام ہو گیا میں بچے کو assignment دیا اس تے واپس و submit کیا اور میں اس کو evaluate کیا اب میرا کام ہو گیا میں sign out کر لیتا ہوں جب student اب دوبارہ لگن کرے گا اس کو پاتا چلے گا کہ جب وہ جائے گا assignments میں upload assignment پہ اب یہاں پہ اس کو پاتا چلے گا کہ مجھے کتنے marks آئے marks update اس سے پہلے نہیں تھا جب میں نے وہاں پہ evaluate کیا as a سکس اس طرح سے ہم بچے کو track کر سکتے ہیں جو live classes ہیں وہ چلتی رہے گی اب اس میں ہماری options add ہونے والے ہیں online classes کے بھی تو وہ بھی آگے ہوگا ہم zoom classes یہ ہی سے directly live interact بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے ایک چیز یہ ہے ہمارے بچوں کے پاس سمارٹ فون نہیں ہوتے ہے always اب کوئی guardian کا کوئی parent کا کوئی بھائی کا phone ہی use کر رہے ہے اس میں وہ live class میں تو اس کے پاس time phone ہونا چاہے لیکن اگر ہم LMS ہی بات کریں گے میں نے assignment بچے کو upload کیا اور جب اس کو time ملے گا اگر اس کے پاس phone دن میں نہیں رہتا ہے شام کو جب اس کے parents گھر آتے ہے وہ ان سے phone لے گا اور وہاں پر login کرے گا اس کو پتہ چلے گا میرے لئے کیا کام آیا ہے اس کو submit کرے گا ہوئی پہ اور میں as a teacher دوسرے دن بھی اس کا assignment ہے وہ check کر سکتا تو میں خیال سے یہ بہت ہی اچھا initiative ہے direct school education کی طرف سے اب رات تو یہ implement نہیں ہوگا بٹ میں سمجھتا ہوں یہ future ہے پتہ نہیں اب حالات کیسے رہیں گے کوئل کی وجہ سے بٹ اگر سمجھتا لڑی management system in an efficient way تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھا ہوگا اگر کوئی ڈاؤ رہتا ہے then I am here with you can comment on this video کوئی بھی کوئی کوئی پولم ہے تو آپ میں اسے پانک کر سکتے سلام علیکم ورحم اللہ خیال خیال